السلام علیکم ناظرین میں ہوں آپ کا مزبان افتر شاہین ریند اور آپ دیکھ رہے ہیں میٹرو میٹرز ناظرین آج ایک ایسے مسئلے کی طرف ہم نشان دہی کریں گے کہ جو صبح شام کا مسئلہ ہے دیکھیں آپ کے گھر میں بھی روزانہ صبح ناشتے میں دودھ دہی مکھن ڈبلوٹی پاپے کےک یہ سب چیزیں آتی ہوں گی دیکھنان اور میرے گھر میں بھی آتی ہیں تو ہم جو ڈبلوٹی لیتے ہیں ہم برینڈ کا نام دیکھ کے کوئی دون بریڈ کی ہے یا کوئی دوسرے بریڈ کی ہے اور اس کو ہم نام دیکھ کے ہم اٹھا لیتے ہیں یہ ریلائیول برینڈ ہیں اور ان کی چیز اچھی ہوگی کوالٹی اچھی ہوگی اور حفظانہ صحت کے اصولوں پر بھی یہ لوگ پورے اترتے ہوں گے اس کا خیال کرتے ہوں گے ہم یہ سوچ کر چیزیں ہم لے لیتے ہیں اور اٹھا لیتے ہیں لیکن ہمیں یہ نہیں پتا ہوتا کہ اس کے پیچھے وہ ڈبلوٹی یا وہ کیک یا وہ پاپا جو آپ تک پہنچا ہے اس دکان تک پہنچا ہے وہ راستے میں کیسے کیسے کہاں کہاں سے کن کن ہاتھوں سے ہوتا ہوا وہاں پہنچا ہے مطمع عام خیال تو یہ ہی ہے کہ ہم تو یہ سمجھتے ہیں کہ بھئی یہ اس کی پیکنگ فیکٹری میں ہوئی ہوگی اور اس وقت اس کی پیکنگ ہوئی ہوگی پھر ربر بینڈ لگا ہوتا ہے اکثر پہ تو آپ نے دکھا کہ سیل ویل تو کوئی ہوتی نہیں ہے اس پر ربر بینڈ لگا ہوتا ہے تو ہم تو یہ سمجھتے ہیں کہ فیکٹری میں پیکنگ ہوئی ہوگی اور اچھے طریقے سے افضان سیت کے حصولوں کے مطابق ہوگی اور یہاں پہنچی ہے اور ہم بلا ججک اور بلا بے دھڑک جو ہے وہ ہم استعمال کر لیتے ہیں بچوں کو استعمال کراتے ہیں بڑے بھی استعمال کر لیتے ہیں لیکن ایک ایسی ویڈیو منظر عام پر آئی ہے اسے دیکھ کر بڑا شوق لگا ہے بہت سر لوگوں کو جب میں نے دیکھا تو مجھے بھی شوق ہوا کہ یہ کیا ہو رہا ہے ڈبلوٹی میں ملاوٹ پکڑی گئی وہ ڈبلوٹی میں ملاوٹ کیا پکڑی گئی وہ ہم آپ کو ایک ویڈیو دکھاتے ہیں جس میں وہ ملاوٹ پکڑی گئی وہ ویڈیو آپ دیکھیں اور اس میں ایک صاحب جنہوں نے وہ ویڈیو بنائی ہے وہ بتا بھی رہے ہیں اور وہ دکھا بھی رہے ہیں کہ وہاں پہ کیا سین ہے وہ آپ ویڈیو دیکھیں تو پھر اس پر ہم بات کر رہے ہیں دیکھئے کہ یہ ویڈیو دان بریڈ کی ہے اور دان بریڈ نیچے دیکھیں زمین پہ رکھی ہوئے ڈبلوٹی دان بریڈ جو برینڈ ہے اس کی ڈبلوٹی ہے یہ یہ زمین پہ رکھی ہوئے ہیں اور اس میں ہو کیا رہا ہے آپ یہ دیکھیں ویڈیو میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس میں مکسنگ ہو رہی ہے ڈبلوٹی ایک پیک سے نکل کر دوسرے میں جا رہی ہے اور دیکھیں ڈیفرنٹ کلرز کی ڈبلوٹی ہیں یہ اورنج کلر ہے گرین کلر ہے ان کا اور ڈیفرنٹ کلرز ہیں تو اس میں ایک سے نکال کر دوسرے میں ڈالا جا رہا ہے اور کہاں بیٹھ کے یہ سب ہو رہا ہے اور یہ دیکھیں گاڑی ڈان بریڈ کی یہ گاڑی ہے اور اس میں یہ ڈبلوٹی سپلائی کرنے والی گاڑی ہے اور یہ بھی اچھا ہے کہ چلو اس پر ڈان بریڈ نے اپنا نام لگائے ہوئے پرنا باقی جو لوگ ہیں جو یہ ڈبلوٹی کی ہینڈلنگ کر رہے ہیں اس میں مکسنگ کر رہے ہیں ان کی چیزیں کر رہے ہیں ان لوگوں کا تو پتہ نہیں یہ لوگ کون ہیں ظاہر ہے ان کے ملازمی ہوں گے لیکن انہوں نے ان کے لیے کوئی برینڈنگ نہیں کی نہ انہوں نے کوئی ٹی شٹ پہنائی ہے نہ انہوں نے کوئی کیپ پہنائی ہے نہ ان کے پاس کوئی بیج ہے نہ ان کے پاس کوئی نام ہے لیکن بیرل وہ ڈان بریڈ کی سپلائی میں انوالو ہیں اور یہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ وہ زمین پر بیٹھ کر کیا کر رہے ہیں اس حوالے سے ہم بات کریں گے ہمیں سٹوڈیو میں جوائن کیا ہے محترم شکیل بیگ صاحب نے کیونکہ چیرمن نے کنزیومر رائٹس پروڈیکشن کانسل آف پاکستان کے اسلام علیکم شکیل بیگ صاحب جیب علیکم بہت شکریہ ہمارے صاحب موجود ہیں اور ناظرین آپ کو ایک بات اور یہ بتا دوں کہ جب بھی ویڈیو ہمارے پاس آئی تھی تو میں نے خود رابطہ کیا تھا ڈان بریڈ کی انتظامیہ سے میراج صاحب ان کے برینڈ کو رپیزنٹ کرتے ہیں میراج صاحب ان سے میں نے رابطہ کیا اور انہیں ویڈیو بھی بھیجی اور ان سے بات کی کہ آپ اس پر اپنا موقف دیں اور ہمیں جوائن کریں تاکہ کمپنی جو ہے وہ کمپنی کا موقف بھی سامنے آ سکے اور اب بھی بھی ہم ان سے رابطہ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں ڈیورنگ شو بھی لیکن وہ فون نہیں پک کر رہے ہیں تو میں نے ان سے ریکویسٹ کی کہ آپ جو ہے وہ اپنی کمپنی کا موقف دیں اس پر لیکن انہوں نے موقف نہیں دیا اور کنسرن لوگوں سے بھی کنیکٹ نہیں کروایا ہمیں اور بس انہوں نے ایک لائن کا ایک واتس اپ میسیج بھیجا کہ ہم نے ان دو بندوں کو نکال دیا تو شکیل بیگ صاحب پہلے تو یہ بتائیے کہ یہ آپ کو توقع ہے کہ اس طرح سے ہیڈلنگ ہوتی ہوگی مطلب ہم تو نہیں سمجھتے کہ ایسے اس طرح سے ہیڈلنگ ہو اور اتنا بڑا برینڈ ڈان برینڈ ہے بڑا برینڈ ہے بڑا نام ہے بسم اللہ الرحمن الرحمن سب سے پہلے تو میں آپ کو بہت مشکور ہوں کیونکہ جب یہ ویڈیو وائرل ہوئی سوشل میڈیا پہ تو ہم نے ہمیشہ کی طرح اس دفعہ بھی اس چیز کی کوشش کی کہ جس برینڈ کی ہم اس سے رابطہ کر کے کسی طریقے سے اس چیز کو دیکھیں کہ کیا اس میں اصل حقائق کیا ہے لیکن افسوس کے ساتھ کہ انہوں نے آپ سے بھی جس طریقے سے بات کی اسی طرح انہوں نے مجھ سے بھی کہا کہ یہ لوگ جو ہم نے نکال دی ہیں دیکھیں سب سے پہلا کوششن یہ ہے کہ آپ جب آپ ان کی فیکٹری میں جائیں گے تو ان کے امپلائیز آپ کو جو نظر آئیں گے وہ بقاعدہ یونی فارم میں نظر آئیں گے یعنی کہ انہوں نے کوئی ڈریس پینا ہوتا ہے جس پر ڈان بریڈ یا ایکس بائیزی جو بھی برینڈز ہوتے ہیں وہ اس کو ضرور اپنے ڈسپلی کر رہے ہوتے ہیں اسی طریقے سے اگر یہ جو گاڑی ہے اس کو انہوں نے برینڈ کیا ہوا ہے اب ہوتا کیا ہے کہ اس کی آر میں مجھے ایسا لگتا ہے کہ برینڈ ناجائز فائدہ اٹھاتے ہیں وہ کیسے کہ جب آپ اپنے ان کپڑوں میں ملبوس ہوتے ہیں یعنی کہ ایک عام سی ڈریس شلوار کمیز پہنی بھی ہے وہ تو ویڈیو بنانے والے نے ان کو پروپر ان سے بات کی ان سے بات کر کے اور ثابت کیا کہ ہاں یہ ڈان بریڈ کے ایمپلائز ہے اور انہوں نے اچھا بھی کر لیا آپ کی بات کو معذرت یہاں پر قطع کلم کروں ویڈیو ہم دوبارہ دکھاتے ہیں ناظرین کو آڈیو کے ساتھ جس میں وہ صاحب جائے وہ بتا بھی رہے اور اس سے کوشش بھی کر رہے ہیں ناظرین آپ دیکھیں آڈیو بھی سنیے گذر آج